تالبان اپنی عبوری حکومت کا انہوں نے اعلان کیا اس میں کم از کم پانچ چھے افراد ایسے ہیں جو یا تو وانٹڈ ہیں یا گونتانا موبے میں رہ کے آئے ہیں تو اس سے بڑا تماشا پوری دنیا کے موہ پر نہیں لگ سکتا پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ بھارت کے پیٹ میں درد میں ان کی گلتی نہیں مانتا ہو سکتا ہے مائنسٹ ایسا ہے ان لوگوں کا یا کچھ ایشو ہے ان کے ساتھ دماغی کچھ بیلنس خراب ہے کہ نریندر مودی کو بھی امریکہ کا ویزا ریفیوز کیا تھا امریکہ نے کہ جی گجرات میں مسلم میسیکر ہوا ہے لیکن جیسے ہی وہ وزیراعظم بنے بھارت کے تو وہ ڈارلنگ بن گئے امریکہ کی ڈارلنگ سب سے جو امپورٹنٹ نوٹیبل بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایمبیسی کے باہر نعرے لگ رہے ہیں مرک بر پاکستان یعنی پاکستان مرتبات کیونکہ لوگ سڑکوں پہ صرف اس لیے نہیں آرہے کیونکہ ان کو تالیبان سے آزادی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں سب دھر میں کھانا نہیں ہے کھانا لو پاکستان تو کھانا دے گا نہیں سراج الدین حکانی بڑے زبردست آدمی ہے حکانی نیٹورک سے ہیں تالبان کا حصہ ہیں تقتور آدمی ہیں پاکستان کے ساتھ بڑی محبت کا رشتہ ہے ان کا یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لئے ایک ورڈ بولتے ہیں سر ہندی میں اس کا ترجمہ ہے سر گدھ اس نے تو پاکستانی بیچ رکھے ہیں سر چار ہزار پاکستانیوں کو کباب والے کو پھل والے کو کارپٹ والے کو دکان والے کو بیچ دیا تھا امریکنز کو جھوڑ بول کے کیا الکایدہ کا ہے جائے ہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ تالیبان نے اپنی گورنمنٹ بنا لی ہے اور پنشیر میں ان کا قبضہ ہو گیا ہے ایسا تالیبان کا کہنا ہے اور پاکستانی میڈیا ایسے اچھوڑا ہے جیسے کہ بھارت کی ہار ہوئی ہے جب افغان گورنمنٹ ہارتی ہے تو بھی پاکستانی میڈیا ایسے خوشیاں منا رہا ہوتا ہے کہ جیسے افغان گورنمنٹ نہیں بلکہ بھارت کی ہار ہوئی ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ تاہیر گورا صاحب اور ریٹائر میجور گوراو آری جی نے کیا کہا اور پاکستانی میڈیا کتنا خوشیاں منا رہا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی سرکار ہی تالیبان کے سرکار بنی ہے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ہمیں بتائیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہی ویڈیو جاہ ہند جاہ بھارت افغانستان میں تالبان نے بالاخر عبوری حکومت کا اعلان کر دیا اور اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ افغانستان میں پورٹیس بھی ہو رہے ہیں جو بڑی مشکل بات ہے تالبان کی رجیم میں مگر تالبان دنیا کو یہ بھی امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی حد تک پورٹیس کو قبول کریں گے لیکن جو سب سے اہم واقعہ ہوا پچھلے ہفتے وہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض حمید کا دورہ قابل تھا اور اس دورہ قابل کے دوران جب وہ ایک ہوتل میں دیکھے گئے تو وہاں پر بی بی سی کے چینل نیوز فور کے ساتھ بات چیت ان کو کرنی پڑی اور وہ بڑی ہی فنی بات چیت تھی وہ کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کبھی ادھر دیکھ رہے تھے شیخ رشید نے کہا کہ بھارت کے پیٹ میں درد یہ ان کے شبد ہے آپ پاکستان کے انٹیریر منسٹر کی اس سٹیٹمنٹ کو اور اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں تر صاحب یہ شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھارت کے پیٹ میں درد ایک تو غیر سنجیدہ قسم کاربی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی سیوہ کرنا چاہے پاکستان کی خدمت کرنا چاہے شیخ رشید تھوڑا کم بولنے یہ بولتے ہیں پاکستان پس جاتا ہے پھر انہی کو پرابلم ہوتی ہے دو تین باتیں میں کہنا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ تالیبان نے ہم سے مدد مانگی ہے ہم سے پیسے مانگی ہے ہم سے انویسمنٹ مانگی ہے پاکستان سلسلے نہیں مانگی کیونکہ پاکستان کے پاس ہے نہیں اچھا ایک اور بڑی انٹریسٹنگ چیز بتاؤں صرف پاکستان نے کیا کر رہے پاکستانی میڈیا نے یہ پتہ نہیں شاید یہ سوچتے بھی ایسے ہی ہوں گے مطلب میں ان کی گلتی نہیں مانتا ہو سکتا ہے مائنڈسٹ ایسا ہے ان لوگوں کا یا کچھ ایشو ہے ان کے ساتھ دماغی کچھ بیلنس خراب ہے جب تالیبان کابل پہ خابض ہو گیا تو پاکستانیوں نے بولا ایسے جشن منایا جیسے کہ ان کی خود کی جیت ہو گئی ہے جیسے ان کی فتح ہو گئی اب پنشیر کے اندر اگر تالیبان گھز گئے تو وہ ایسے بول رہے ہیں جیسے کی بھارت کی ہار ہو گئی اس میں بھارت کان سے آ گیا بھارت کان سے آ گیا ہم ایسا بھی نہیں کرتے کہ ہمارا جو چیف آف رہے وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھے ان کے ساتھ نانسنس میں اس طریقے سے نہیں کہہ رہا کسی کے مذہبی معاملے میں اور یہ زبردستی کر رہا ہے اس لئے میں نانسنس کہہ رہا ہوں جنرل فیض کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ اور اپنی فوٹو سائٹ سے کھچوا کے اگر آئی ایس آئی کا چیف چاہے کہ کوئی فوٹو نہ کیچے کوئی فوٹو نہیں کیچ سکتا یہ فوٹو کھیچی گئی تھی اس لئے میں نانسنس کہہ رہا ہوں وہ جو نماز والی فوٹو ہے نا بڑی خیمس یہ کھیچی گئی تھی اور اینڈ ٹائم پہ اس کو ریلیز کرا گیا تھا پاکستانی آرمی very well know they are soldiers of fortunes وہ تو مسنریز ہیں ان کو چائنہ پیسہ دے دے گا ان کو تھوڑا سی یہ کر دے گا تو وہ اپنی فوجیں گھسا دیں گے پیسے کے لئے پہلے بھی غصاتے ہیں سر پرویز مشرف کی کتاب ہے on record اس نے تو پاکستانی بیچ رکھیں سر چار ہزار پاکستانیوں کو کباب والے کو پھل والے کو کارپٹ والے کو دکان والے کو بیچ دیا تھا امریکنز کو جھوڑ بول کے تو ہزار دو ہزار دس ہزار ڈالر اس کی جیم میں ڈالی ہے تو یہ سب کرتے آئے ہیں سر یہ لوگ تو کہنے کی بات ہے پاکستان بیچ دے گا اپنی فوجیں اگر چائنا بولے گا تو لیکن fact of the matter is کہ دیش چلانے کے لئے پیسہ چاہیے سب سے بڑی بات وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور دوسری بڑی بات سر تالیبان کے جو فیکشنز ناکھوش ہیں ان کا کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے بڑی بات کسی ملک کے آپ foreign minister سے یہ پوچھیں کہ اسامہ بن لادن کو مارا گیا کہ وہ شہید ہوا اور وہ کہے no comments وہ کہے no comments تو پھر آپ سمجھ لیجئے ملک کتنے بڑے confusion کا شکار ہے اور وہ دنیا کی جو سمت سے یا دنیا جس direction میں چل رہی ہے سر اس direction سے وہ ملک کتنا الگ چل رہا ہے کتنا مختلف چل رہا ہے کیونکہ لوگ سڑکوں پہ صرف اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ان کو تالیبان سے آزادی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں سب درمہ کھانا نہیں ہے کھانا لو پاکستان تو کھانا دے گا نہیں سب سے جو important notable بات یہ ہے کہ پاکستان کے embassy کے باہر نارے لگ رہے ہیں مرگ بر پاکستان یعنی پاکستان مرتبات میں نے تین چار افغانوں سے بات کری دلی میں بھی ہیں سر یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لئے ایک ورڈ بولتے ہیں سر ہندی میں اس کا ترجمہ ہے سر گدھ آئی تو لوگ کہتے ہیں پاکستان گدھ ہے وہ پاکستان جو ہے وہ موقع دیکھتا رہتا ہے کب کمزور پہ میں آٹیک کروں افغانستان میں پائے گا کیا یہ سنس آف کنٹرول کی ایک ملک کیوں پر آئی ایس آئی کا کر لو کنٹرول کر لو کنٹرول تمہیں جو کرنا ہے کر لو میں تو یہ کہتا ہوں اور چائنہ کو بلا ہو let چائنہ آلسو کم پھر یہ باقی گروپس ایکٹیو ہوں گے سر اور ان کو جو یہ لگتا ہے نا کہ کسی طریقے سے کر کے یہ یا تو ان کو کشمیر لے جائیں گے تو شیو سنگ ہم وہ ہمیں انشاءاللہ کشمیر فتح کر کے دیں گے سب جو ان کے دماغ میں یہ وہی قبلائی خان اور ان سب کے وہ گوھری گزنوی کے گھوڑے دورتے رہتے نا چوبیس گھنٹے چرس پین کے طالبان اپنی عبوری حکومت کا انہوں نے اعلان کیا اور میں یہ لسٹ دیکھ رہا تھا اس میں کم از کم پانچ چھے افراد ایسے ہیں جو یا تو وانٹڈ ہیں یا گونتانہ موبے میں رہ کے آئے ہیں تو اس سے بڑا تماشا پوری دنیا کے مو پر نہیں لگ سکتا ابھی ویسٹن میڈیا جو ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ فلان وانٹڈ ہے فلان وانٹڈ ہے لیکن یہ جو امریکی اور یہ جو مغربی ممالک ہیں ان کی طرف سے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی ہمیں یاد ہے کہ نریندر مودی کو بھی امریکہ کا ویزا ریفیوز کیا تھا امریکہ نے کہ جی گجرات میں مسلم میسیکر ہوا ہے لیکن جیسے ہی وہ وزیراعظم بنے بھارت کے تو وہ ڈارلنگ بن گئے امریکہ کی ڈارلنگ اور سارے کا سارا وزن پاکستان کو چھوڑ کر انہوں نے ان کے پیچھے ڈال دیا تو اب طالبان کے یہ جو سارے وزیر داخلہ خاص طور پر سراج الدین حکانی بڑے زبردست آدمی ہیں حکانی نیٹورک سے ہیں طالبان کا حصہ ہیں تقتور آدمی ہیں پاکستان کے ساتھ بڑی محبت کا رشتہ ہے ان کا اور اب وہ وزیر داخلہ ہیں تو اب وزیر داخلہ افغانستان کے تو وہ تو بڑے اہم ہیں تو اب بلنکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب طالبان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں وہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں